تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے گورے بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس یوٹیوب کمیونٹی کو لے کے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم لوگ بات کرتے ہیں رزا سمو کے بارے میں تو رزا سمو کے جو دانتوں کے درمیان ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی فائنلی وہ اب اس کو بند کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا ایم ویری نروس اور میں خوش بھی ہوں میں خروس ہوں میں ابھی ڈینٹس کے پاس آیا ہوں آج ڈینٹل بریج لگنے آج تو نہیں لگنا بریج آج کٹنگ شٹنگ ہوگی اور چار پانے دن میں دانت بن کے آ جائے گا اور آہا مادھری والی سمائل ہونے یہ پھر اپنی خیر سین یہ ہے کہ بڑی جو ہے نامل اس کے علاوہ کل رضا سمو اپنے یوٹیوب چینل پر غلطی سے لائیو آگئے تھے مطلب وہ خود ڈینٹس کے پاس آئے ہوئے تھے لیکن دیکھنے والوں کو صرف ان کا کمرہ شو ہو رہا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ بتاتے ہوئے انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا اور میں غلطی سے لائیو آگیا تھا گھر کے کمپیٹر میں لائیو والا بٹن دب گیا اور میں ادھر ڈینٹس کے پاس آگیا تو وہ ادھر خالی کمرہ دکھا دیتے شکر ہے بھائی میں کچھ ایسے ہوسک کر دی رہا تھا خیر پھر میں نے بھائی کو بولا کمپیٹر بند کر دو تو ساری وہ میں لائیو نہیں تھا غلطی سے تو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں تو ڈکی بھائی نے کل اپنے انسٹاگرام سٹوری میں یہ کہا اس کے بعد انہوں نے نیکس سٹوری میں کہا تو مطلب ڈکی بھائی نے تین سال پہلے اس چیز کا اپریشن کروایا تھا لیکن ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکا تھا تو اس لیے وہ نہیں کروا سکے لیکن ابھی وہ فائنڈلی دوبارہ سے اپریشن کروا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اس سب چیز کا ولاگ بھی بنائیں گے تو آپ لوگ بھی ڈکی بھائی کے لیے دعا کریں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ڈکی بھائی کی اگلی ویڈیو Q&A ویڈیو ہوگی تو اسے سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے ڈکی بھائی نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا کہ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر ویڈیو میسج کر کے کوششن پوچھ سکتے ہو ڈکی بھائی میں Q&A کر رہا ہوں تو مجھے آپ لوگ ویڈیو کوششن سینڈ کر دینا اسی سٹوری کو ریپلائی کر کے لیکن سٹوری مت سینڈ کرنا ویڈیو بنا کے اس کو سینڈ کرنا نہیں تو مجھے آپ کی میسج ریویسٹ ایکسپ کرنی پڑنی ہے سٹوری دیکھنے کے لیے سمجھ آگئی نا میں تمہیں ایک زیمپل دے دیتا ہوں اگر آپ بھی ان سے کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے انسٹاگرام پر جا کر ان کو ویڈیو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں آسم ازر کے بارے میں تو آسم ازر آج رات ہم سٹائل اوارڈز میں لائف پر فارم کریں گے نو بجے اپنے بینڈ کے ساتھ جو کہ ہم ٹی وی کے فیس بک پیج پر لائف ہوں گے اور وہاں پر وہ پہلی بار اپنے بینڈ کے ساتھ ایسے لائف پر فارم کریں گے تو اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے آسم ازر نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا ہی گائز سو جس واننی ٹیلیو کہ کل نو بجے ہم سٹائل اوارڈز لائف آئیں گے آن فیس بک پاورڈ بائی فیس بک اور اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں ہم پر فارمیں گے لائف ویڈیو بینڈ اس کے علاوہ تلہ یونس نے بھی اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہم سوشل میڈیا وارڈز 9 پی ایم ٹومارو پاورڈ بائی فیس بک تو شاید کہ ہمیں تلہ یونس کی بھی لائف پرفارمیں وہاں پر دیکھنے کو ملے تو شلیسی کے ساتھ بات کرتے ہیں وقار زکا کے بارے میں تو وقار زکا نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں کہا کہ اگر اب مجھے کوئی بھی غلط خبر دے گا یا مجھے کوئی بھی غلط خبر میں ٹیک کرے گا میں اس کے خلاف فی اے میں کمپلین کر دوں گا تو بزید انہوں نے اس بارے میں کیا کہا میں آپ کو ان کے انسٹاگرام سٹوریز پلے کر کے بتا دیتا ہوں جو کوئی غلط خبر میں مجھے ٹیک کرے گا تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں شاویر جعفری کے بارے میں تو کافی لوگ شاویر جعفری کو بول رہے تھے کہ آپ پہلے کی طرح ڈیلی ولاغنگ سٹارٹ کرنے جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے تو اسی سے رلیٹڈ شاویر جعفری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تو اگر آپ لوگوں میں سے ایسا کوئی ایڈیٹر ہے جو شاویر جعفری کے لیے ولاغنگ کرنا چاہتا ہے تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو چلے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں ازلان شاہ کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک شیئر ہے کراچی میں جو کہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے جس کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو اسی سے ریلیٹڈ ازلان شاہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں اس شیئر کے لیے جتنا ہو سکا میں اس کے لیے کروں گا تو ابھی انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ کراچی زو میں جا کے ایک ویڈیو بھی شوٹ کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے ازلان شاہ نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا تو چلے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں منصور قریشی کے بارے میں تو کافی سارے لوگ منصور قریشی سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ پہلے کی طرح ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے یا آپ کے نئے ویڈیو کہاں ہیں تو انہی ساری چیزوں کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے منصور قریشی نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا اچھا بھ lira прибora اچھا بھوڑی لوگوں کا کہنا ہے اکثر messages میں بھانی بھانی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے یا رہے ایسا ہے کہ مانی بھائی نا گلک دنیا میں پھر رہے ہیں گلک جو ہے نا دماغ میں چیزیں لے پھر رہے ہیں تو ڈیلی نہیں کر رہتا بنانے مگر کچھ پرانے ویڈیوکھ ابھی تک رکھے ہیں سوچ رہے انگے کو ایڈیٹ کرو کچھ نئے ویڈیوکھ پہ کام کرو تو جلد انشاءاللہ چینل پر اپڑیٹ کریں گے اور گیم کے اندر واپس آئیں گے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں سی بی اے کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سی بی اے نے کل جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر وہ کسی ایشو کی وجہ سے انہوں نے پرائیویٹ کر دی تھی تو وہ ویڈیو ابھی انہوں نے اپنے چینل پر دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہے اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا دوبارہ بنا دی ویڈیو اور بولو تو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں افانستان کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ افانستان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جہاں پر انہوں نے ڈکی بائی کے بارے میں بھی بات کی تھی تو ان کی ویڈیو کے نیچے ڈکی بائی کے کسی فین نے غصے میں آ کر ان کے حلاف کمنٹس کیے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھی سکتے ہو تو اسی سے ریلیٹڈ افانستان نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا اتنی ٹاکسکارڈینس تو آمید برانہ کی بھی نہیں ہے برو تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو نیچے کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں بدلہ برادر کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ شام ادریس نے اپنی ایک نئی بیٹی انٹروڈیوز کروائی ہے جو کہ دس سال کی ہے اس بارے میں کل میں نے اپنے چینل پر کمپلیٹ ویڈیو ڈیٹیل میں ڈالی تھی تو ابھی اسی چیز کو روست کرتے ہوئے بدلہ برادر نے بھی اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے ابھی کچھ گیمنگ نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پریڈیٹر نے آئی جن گیمنگ کے ساتھ تین منس کا کنٹریکٹ سائن کر لیا ہے لیکن ابھی انہوں نے یہ کنٹریکٹ ختم کر لیا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ پریڈیٹر نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا تو چلے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں وکار زکا کے بارے میں تو وکار زکا نے پب جی کی ایک پہلی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل وکار زکا پر اپلوڈ کر دی ہے جس میں لوگ وکار زکا کو بول رہے تھے کہ آپ نے بورٹ سمار رہے ہیں ویسے لوگ بول تو ٹھیک ہی رہے تھے لیکن انہی کا ریپلائی دیتے ہوئے وکار زکا نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا کہ میں کوئی پرو پلیئر نہیں ہوں نہیں میں بچپن سے گیمیں کھیلتا آ رہا ہوں میں صرف آپ لوگوں کے لیے اور ایسپورس کے سین کو پاکستان مین کرنے کے لیے یہ گیم کھیل رہا ہوں تو مزید انہوں نے اس بارے میں کیا کہا میں آپ کو ان کے انسٹاگرام سٹوریز پلے کر کے بتا دیتا ہوں تو میں اپنا پہلا گیم پلے پب جی کا اپلوڈ کر رہا ہوں فورٹ نائٹ ڈوڈا ٹو بہت سارا آ رہا ہے سمان اب یہ شروع شروع میں جی فورٹ نائٹ جو ہے میں پرو پلیئر بننے کے لیے نہیں یہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کھیلوں گا گورنمنٹ تک بات جائے اور اس کو ہم الیکٹرانک سپورٹس کو کوئی پرمنٹ ریکنائز سپورٹس بنا سکے تو بعض لوگ جو کہنے باٹ سے کھیل رہے تھے ارے بھائی آپ تو ایسے کھیل ارے تم بات نہیں دیکھ رہے اسی لیے مین اسٹریم سیلیبٹیز اس میں آتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ نا میں کیا بھائی پرو پلیئر ہوں کیا بچپن سے کھیلتا ہوں تم لوگوں کی طرح کیا پوری زندگی میں نے اس پر لگائی ہے بہت اب تھوڑی بات بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ وکار زکا کیوں کھیل رہی مقصد کیا اس کا کھیلنے کا تاکہ حکومت کو ریکنائز کرا سکے کہ ہاں یار میچیور لوگ بھی اس چیز کو زیادہ کھیل رہے ہیں اور پروفرشنل لینا چاہتے ہیں تو اصل مقصد ہے الیکٹرونک سپورٹس کو ریسٹر کروانا اس میں کیڑے نکال رہے ہیں بیٹا یہ ساری باتیں بولنے سے یہ پہلے سوچ لینا کہ انڈیا میں ابھی بھی انوین نہیں ہوا تو یہ وکار زکا یہ گیا تھا تم چلے جاتے گھر سے نکلتے ہیں گھر سے کوئی نکلا باہر گھر پہ بیٹھے رہے آج کیڑے نکال رہے ہیں یہ کیسے کھیل رہے ہیں اور اگر آپ نے ان کی یہ ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ کچھ اچیو میٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایم تھری میڈیا پروڈکشنز نے کمپلیٹ کر لی ہیں نائن ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز عریبہ میر نے کمپلیٹ کر لی ہیں ثری فیفٹی کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ گائے فرام پاکستان نے بھی کمپلیٹ کر لی ہیں فیفٹی کے سبسکرائبرز تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹڈ ڈیلی انٹرسٹنگ نیوز اور اپ ڈیٹس لے کر آتے رہتا ہوں کہ کیا چال رہا ہے اس کمیونٹی میں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لینا اور مجھے انسٹاگرام پر بھی لازمی سے فالو کر لینا تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ